حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کے رستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کی گرمی جو ہے اس صدقے سے ختم ہو جاتی ہے یعنی قبر کے اندر جو گلا کرتے ہیں یہ آگ بن کر قبر میں پہنچ جاتا ہے چاہے صغیرہ گناہ ہو اور اسرار علیہ السغائر ہو یا قبیرہ گناہ ہو یا اکبر القبائر گناہ ہو جس قسم کے بھی گناہ ہوں گے ان کا کام یہ ہوگا کہ فوراں قبر میں آگ بنا دیتے ہیں جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنے قبر کے اندر زیادہ گرمی اور زیادہ آگ ہوگی اب اس آگ کے بچھانے کے لیے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کے رستے میں تم مال خرچ کرو جب خرچ کرو گے تو تمہاری قبروں کے اندر جو آگ ہے وہ ختم ہو جائیں گے اس واسطے صدقہ انسان خیرات ہر حال میں کرے تاکہ میری قبر جو ہے وہ آگ سے بچ جائیں اور یہ خیرات ہر انسان کی وشت کے مطابق ہیں ایک آدمی لاکھوں روپے رکھتا ہے تو وہ دو جار دس دے گا تو اس کی نے فولہ حق قضاء نہیں کیا جو ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں وہ ایک روپے بھی دے گا تو اس کا کام بن جائے گا اپنے وشت کے مطابق شرخر کرنا ہے فرمایا ایک تو یہ فیدہ دوسرا تتفع الخطیہ انسان کے گناہوں کو صدقہ ایسے مٹا دیتا ہے کما یتفع الماء النعرہ جس طرح پانی آگ کو بچھا دیتا ہے آگ جس طرح آگ پر پانی ڈالو فوراں بچ جائے گی اسی طرح سے جب آپ خیرات کریں گے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور پھر یہ فرمایا کہ جتنا ثواب ہوگا خصد کے گا اس کے پاس جتنا وہ نیک اور صالح آدمی ہوگا یہ خیرات مترک ہے تو جس طرح آپ حدیعہ وغیرہ جتنے نیک آدمیوں کو دیں گے سرحہ کو دیں گے اتقیاء کو دیں گے کتنا اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ عربوں خرموں تک کلا جائے گا فرمایا اللہ تیسا کام اس کا جی ہے کہ تتفی و غزبر رب اللہ تعالیٰ کو جو غشہ ہوتا ہے کناہوں کی وجہ سے اور روح دانے کی وجہ سے جو اللہ غلبناک ہوتے ہیں جب آپ خیرات کرتے ہیں تو خدا کا غلب ختم ہو کر رحمت پر آ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ خیرات کرنے میں رب کو خوش کیا ہے اس کا غلب ختم کیا خیرات کرنے میں کناہ مٹ گئے ہیں مات ختم ہو گئے خیرات کرنے میں جہنم کی آگ اور قبر کی آگ بجھ گئے یہ ایک خیرات کرنے میں اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے پھر چوتھا یہ فرما کہ تصد سبعین بابم من الشر جب آپ خیرات کرنے گے ستر شر کے دروازے تھے جو آپ کو شر پہنچا تقریب پہنچ دی صدقہ دینے میں اللہ ستر دروازے شر کے بات کر دیتا ہے اللہ آپ کو مجید پر